اسلام علیکم میرا نام محمد علی ہے میں کلاس 3 عمر ینگ سکالر سکول کا سٹوڈنٹ ہوں مجھے آج اس موضوع پر لکھو شائع کرنے کا موقع ملا ہے اس کا نوانہ اقبال کا خواب اپنی تقریر کا آگاز میں ان الفاظ سے کروں گا اقبال تیری قوم کا اقبال خو گیا مادی تو سنہرہ تھا مگر حالک ہو گیا مومن کا انداز باقمال خو گیا شائعہ مشک فکڑ پاکستان علامہ اقبال بیسی صدیق قطعہ میں آپ ایک خواب دیکھتے ہیں جس وقت مسلمان اندھیرے میں گم ہو چکتے ہیں اور گلامی کے زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے آپ نے مسلمانوں کو اس گلامی سے نجات دلانے کے لئے ایک الگ ریاست کا خواب دیکھا اس ریاست جس کی بنیاد بھی اسلام ہو جس کی بات بھی اسلام ہو یہ خواب پورا ہوا اور مسلمان پاکستان کا وجود دنیا کے نقشے میں اوبرا اور مسلمان ایک الگ قوم کے حسیت سے سامنے آئے اور ہمیں ان کے خواب کی تبیر بننا ہوگا اور ایک فلسفہ ایک تحریک اور ایک سوچ کو اپنانا ہوگا گوادی ہم نے جو اشتاف سے مراز پائی تھی سریعہ سے زمین پر سمال ہے ہم کو دے مارا اسلام علیکم میرا نام ابوزر خلیل ہے اور میں اکلاس 3 عمر ینس کالا سکول کا برینڈ ہوں مجھے آج اس موضوع پر آپ کو شائع کرنے کا موقع ملا ہے اس کا انوان ہے اقبال کا خواب اپنی تقریر کا خواب میں اس شیر سے کروں گا کابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں تو نظر آتی ہے ان کو اپنی منظر آسمانوں میں موضوع سمین اقبال مز اشیس کا نام نہیں نہیں اقبال کا خواب ایک فرد کا خواب ہے اقبال نام ہے ایک فلسفہ کا ایک تحریک کا ایک فکر کا ایک سوچ کا وہ سوچ جس نے برس گل تیراک مسلمانوں کی روح کو گرما دیا وہ خواب جس نے غافل قوم کو بیدار کیا اقبال میں نقاماتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں جو حوضوں کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں موضوع سامین اقرام اقبال کی آنکھوں نے ایک اسلامی فلاہی ریاست کا خواب دیکھا تھا جہاں ظلم و ستم رنگ و نسل کا عطصوب اور فقہ پرستی نہ ہو فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں زاتے ہیں کہ آزمانے میں اپنے کی یہی باتیں ہیں اقبال کے خواب کی تبیر اسی شورت ممکن ہے جب ہم اپنے ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے ایک سوچ ایک فلسفہ ایک تحریک کو اپنائیں اور ایک ہو جائیں اس شیر کے ساتھ میں اپنے آج کے موضوع کا احترام کروں گا افراد کے ہاتھوں میں ہے قوام کی تقدیر افراد کے ہاتھوں میں ہے قوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا شکرہ السلام علیکم